اسلام علیکم پروگرام گیم بریک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان مرزا ناظرین پاکستان نے کپتان بابر آزم کی شاندار سینچری اور اوپنر بیٹسمن امام الحق کی نسب سینچری کی بدولت تین ایک روزہ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں ساؤتھ افریقہ کو تین وکٹوں سے شکست دے کر سیریز ایک سیفر سے برکھری اپنے نام کی سیریز میں پاکستان کی جانب سے دو سو چوہتر رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پہلی وکٹ نو کے مجموعی رنز پر گری اور آؤٹ ہونے والے بیٹسمن فخر زمان تھے جس کے بعد کریس پر امام الحق کو جائن کیا بابر آزم نے دونوں نے محتاط انداز سے ایننگ کو آگے بڑھایا اور پھر اچھا سکور فراہم کیا دونوں نے ٹیم کو دوسری وکٹ کے لیے دونوں کے درمیان ایک سو ستتر رنز کی پارٹنرشپ قائم ہوئی بابر آزم نے اپنے کیریئر کی کوئر سینچری سکور کی انہوں نے ایک سو تین رنز سکور کیے اور انہوں نے ان کی ایننگ میں سترہ چوکے شامل تھے یہ جب آؤٹ ہوئے تو ٹیم کا مجموعی سکور ایک سو چیاسی تھا جس کے بعد امام الحق کو جائن کیا کریس پر محمد رزوان جو کہ وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اور ان کے درمیان بھی جو پارٹنرشپ تھی وہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکی اور ستر رنز بنا کر امام الحق آؤٹ ہوئے ٹیم کا مجموعی سکور ایک سو ترانوے رنز تھا جس کے بعد یہ دونوں کھلاری جو دوسری وکٹ کی پارٹنرشپ جنہوں نے قائم کی بابر آزم اور امام الحق جب یہ پویلین لوٹے تو ان کے بعد ڈیبیو کرنے والے دانش عزیز صرف تین رنز بنا سکے اور عاصف علی نے دو رنز بنایا جس کے بعد ٹیم پر دباؤ تھا اور ایک بار پھر سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ساؤتھ افریقہ کی باولنگ کا محمد رزوان اور شاداب خان ان دونوں کے درمیان اچھی پارٹنرشپ رہی دو سو چھپن رنز پر جب مجموعی سکور پہنچا تو محمد رزوان چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے شاداب خان نے بھرپور مضاحمت کی اور ٹیم کو جیت کے مزید قریب لے کر آئے لیکن آخری آور کی پہلی گین پر آؤٹ ہوئے اور تین رنز کے لیے فہیم اشرف نے پانچ بالز کا انتظار کروایا اور آخری گین پر پاکستان نے سکور چوکا لگا کر یہ میچ اپنے نام کیا اسے پہلے اگر بات کریں ساؤتھ افریکن ٹیم کی تو ساؤتھ افریقہ کی جانب سے اوپنر آنے والے جو بیٹسمن تھے انہوں نے اچھا آغاز تھوڑا فراہم کیا لیکن پاکستانی بولرز کی کاہری وار نہ ساہ سکے ان کی جانب سے کوئنٹن ڈھیکاوک انہوں نے بیس رنز بنائے اور میرکرم نے انیس رنز بنائے اور اکتالیس کے مجموعے پر فہیم اشرف کو کیچ دے بیٹھے ناظرین ساؤتھ افریقہ کا تیسرا نقصان جو ہوا وہ محمد حسنین نے کیا اور کپتان ٹیمبا بواما صرف ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے فہیم اشرف نے ہینری کلاوسن کو ایک رنز سے آگے نہ بڑھنے دیا اور یوں پچپن کے سکور پر ان کی چار وکٹیں گر چکی تھی جس کے بعد وینڈر ڈرسن اور ڈیویڈ میلر ان کے درمیان 116 رنز کی پارٹنرشپ قائم ہوئی وینڈر ڈرسن نے اپنے کیریئر کی پہلی سینچری سکور کی لیکن دوسرے انڈ پر جب ڈیویڈ میلر پچاس رنز بنا چکے تھے تو ہارس راوف کی گین پر محمد رزوان نے وکٹوں کے بیچے ان کا کیچ لیا اور ان کے خطرناک آزائم جو تھے ان کو وہیں پر روک دیا ڈیویڈ میلر کے بعد فولکوائو نے وینڈر ڈیسن کا ساتھ دیا اور یہ 29 رنز کیننگ کھیل کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد کریس پر ربادہ نے جائن کیا وینڈر ڈیسن کو اور اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوا اور مجموعی طور پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 273 رنز بنائے 274 کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وینڈر ڈیسن ناقابل شکست رہے 134 گیندوں پر انہوں نے 10 چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 123 رنز بنائے تھے جبکہ ربادہ نے 13 رنز کیننگ کھیلی تھی تو اس میچ میں فتح پاکستان کو ملی اور بابر آزم کی شاندار پرفارمنس پر ان کو من آف دی میچ قرار دیا گیا اور دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے دونوں ٹیمیں بھرپور کوشش کریں گی جبکہ تیبا بواما جو ساؤتھ افریقہ کی قیادت سر انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم سیریز میں کم بیک کریں گے اس میچ کو جیت کر اور تیسرا میچ فائنل ہوگا جس میں ہم جیت کر اپنی ٹیم کو سیریز میں دو ایک سے فتح دلوانا چاہیں گے ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے نیچے دیئے گے لنکس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان